اس کی ساتھ آیت سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں مقدس یوہنہ رسول کے انجیل اس کی ساتھ آیت سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں خدا کے قلام میں یہ نکہ ہے ساملیہ کی ایک عورت پانی بھر میں آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا خدا کے زندہ قلام کے سنے پر قبول کیا جانے پر اور سنتے جانے پر اس کی خاص برکت ہو بائبل لوقدس میں بائبل مقدس کی چاروں انجیل پر سے یہانہ رسول کی جو انجیل یہانہ رسول کا یہ جو الہام ہے بائبل مقدس میں سے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ یسو المسیح کی وہ خدمات ہیں یہ یسو المسیح کی وہ جو باتیں ہیں وہ جو کام جو یسو المسیح زمین پر کرتے ہیں اور ان کی اس تعلیم کے متعلق جب پڑھا جائے تو آج بے شمار دفعہ ہماری زندگی کے اندر ہم بے شمار دفعہ دیکھتے ہیں آج بھی ہم لوگ بے شمار حادمین کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیاتلک میں لے جاتے ہیں ہم پرادسکر میں لے جاتے ہیں ہم یہاں ویدلس کے پاس رہ جاتے ہیں ہم رسولی کلیشیہ کے پاس رہ جاتے ہیں اب جو ہیں وہ بیتنیاں چرچتا کے نہیں بھانچتے لیکن بیبر لوگادس کو جب پڑھا جائے بیبر لوگادس کا جب تجزیہ کیا جائے بیبر لوگادس کے متعلق جب جانا جائے تو بیبر لوگادس برماتی ہے کہ یسو المسیح جو تھے جو شہدادہ ایمان میں جو تھے جو یسو المسیح جسے ہم لوگ آج خدا کا فیضہ جان کرے اس کی عبادت کرتے ہیں بیبر لوگادس برماتی ہے کہ یسو المسیح جو ہے وہ گلی گلی اور شہد شہد رکھر اپنے باپ کی باتوں کو لے کر جاتا ہے اور اسی طرح بیبر لوگادس کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ یسو المسیح اور اس کے شکرد اس کے جو ہواری تھے اس کے پیچھے جانے والے جو اس نے شکرد جن کو قائم کیا تھا اور وہ جو یسو کے ساتھ خدمہ کر رہے تھے بیبر مقدس برماتی ہے ان کے متعلق بیبر مقدس ان کے متعلق بتاتی ہے کہ یسو المسیح کے دور سے کچھ عرصہ پہلے اس برکت کے اندر دین یہودیت اس دور کے اندر دین سامریت یہ جو دو قومیں تھیں سامری جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے ساتھ اپنا طلب نہیں رکھتے وہ یہودیوں کو کچھ نہیں سمجھتے وہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا کرتا وہ پسند نہیں کرتے اور یہاں پر بھی لکھا ہے کہ یسو جب شہر سے لکھا یسو جب قائم سے لکھا یسو جب یرشم کی قائم سے نکل کر رستر سے گزر رکھا تو یسو نے کہا کہ مجھے سامریہ سے ہو کر جانا ضرور ہے کیونکہ یہودی جو تھے شہر کرتے وہ شہر پر قائم ہونا کہتے تھے پر یسو دردہ تھا کہ اس دکھا پر ایک ایسی سامریہ تھا جس کے مطلق ابھی تک ہم لوگ بھی نہیں جانتے ہیں بے شمار اس کی ہسٹری کے مطلق نہیں جانتے بے شمار بیٹلوں کو نہیں پتا ہم نے صرف آج تک یہی پڑا ہے کہ صرف اس سامریہ عورت یسو اس کے پاس گیا لیکن یہ نہیں جانتے کہ سامریہ عورت کے پاس یسو گیا کیوں کیوں یسو نے کہا کہ شگیرتوں سے اتنے مشیدے جائے اور مجھے صرفیت میں سے ہو کر جانا ہے مجھے اس مذہب جو کر دانا ہے جو ابھی تک کہ یسو پر ایمان نہیں رکھتے جو ابھی تک کہ یسو کو نہیں جانتے جو ابھی تک کہ یا حضیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں بائی بر مقدس فرماتی ہے کہ یسو نے شگیرتوں سے کہا کہ مجھے صرفیت میں ہو کر جانا سرور ہے اس عورت کے مطلق بتانے لگا یہ عورت جس کے حصے یا حردیت کی کتاب تعلقات کے اندر اور بے شمار حصے کی بھوٹس کے اندر جو لکھتے ہوئی ہے کہ اس کا جو بات اور اس کی جو ماں تھی آج کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں اب لوگ جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں آج ایسے بید بھائی ہیں آج ایسی بیدیاں ہیں آج ایسے بھائی ہیں آج بھی کسی کو پتا کر جائے کہ اس نے گھر میں بیدی ہے اس طریق کے اندر کہ ان کے گھر میں بیدی بیادا ہوئی ہے کہ جو پوچھ لنا پائی جی مبارک ہوئی ہے کی ہوئی ہے دونوں رکھ رکھتے ہیں لے جمعوں نہ لگ ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن آج بھی اپنی صدقی پر غور کریں جن گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں ہیں ان گھروں کے اندر خدا کی رحمت نہیں ہوتی جن گھروں کے اندر خدا بیٹیاں نہیں رکھتا ان گھروں کے اندر کبھی رحمت خدا نہیں ہوتی اس جگہ پر بھی پورا قوم پوری سامریت پورا علاقہ جو ہے وہ خدا سے دور ہیں وہ ابھی تک خدا پر ہی مانتے ہیں وہ ابھی تک خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ابھی تک یہ حفیت کے ساتھ تطلق نہیں رکھتے ہیں اور کیا ہوا کہ اس کا جو ماں باپ تھا اس کا جو گھرانہ تھا یہ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اے دی جنی ماں سے وہ مار گئی تے اے دے پیونے اے دا نہ رکھ دیتا شامین جدا مطلب ہے کہ اے مانوس ہے جدا مطلب ہے کہ زندگی تے بہت ہے جدا مطلب ہے کہ اے دی زندگی چو صرف لانا دے اے چو سکارچ جائے گی اور سکارچ لانتا دے اس سامری عورت کی ہسٹی عورت ہے جدا تھوڑے عرصے بعد جدے تھوڑے جیتھ آنے ہیں اے دے پاپ نے اے دا چیرہ بھی نہ بیکنا اے دے پاپ نے دینا تلے کوئی ختم کر لیا اے دے ناکر رو کرے لو پاپ پور کرنا تھوڑا جب اگر کیتا تھے اے دے باپ نے ایک بندے جی باپ بین علی دابیان کر دی تھا یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہے جو الہود کے اندر دشنی کی بخش کے اندر اس عارت کے مطلب بتایا گیا کہ وہاں پر جب اس کے باپ نے اس کی شادی ایک بزرگ کے ساتھ کر دی تو کچھ انسے کے بعد وہ بزرگ بھی مر گئے اور اس کے باپ نے بھی ایک اور شادی کر لی اور یہ لڑکی جو تھی یہ پھر جب اس کا ہسپن آ گیا تو اس کو پتا تھا کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گی تو میرا باپ مجھے قبولے نہیں کرے گا اور اس نے کیا دنیا کے اندر تھکے کھانے شروع کر دی جب اس کا باپ اس کے اندر شادی کی اس کے باپ نے جب دوسری شادی کر لی تو اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا اس میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا وہ بنتا ہوا جوان ہوا تو اس کی آگے وہ خوشیاں منانے لگے اس کے باپ اس کے گھرانہ خوشیاں منانے لگا لیکن اس عورت تک ایک آواز پہنچی کہ اس کے باپ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جو اس کا بھائی لگتا تھا اور وہ جوان ورس کے موابا اب اس کی خوشیاں منانے لگے کیونکہ وہ پینل تھی اس کی دل کے اندر یہ خواہش تکیلو وہ اپنے بھائی کا تھیدار کریں وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھیں آج بھی ہماری زندھ کی گندر جتنا بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے درد رکھتی ہیں شاید اتنا بھائی اپنی بہنوں کے لیے نہ رکھتے ہوں گے کہنے کہیں کو properly بھائیوں کے لیے نہ رکھتے ہیں کوٹ کردی ہوں گے کہ来 سچ کار ہے کی پھٹی کردی ہاں کی پھٹی لیے کہ步 بھی اس بات کر لے نہیں ہے نا کل اسی ٹھاکٹی جو بیٹھو ایک لڑکا انہوں نے جدو پوچھنا نہیں کہنا میں بھٹی اپنی لیا کچھ لیا بھٹی میرے دیکھا تو انہوں نے پوچھنا کدھی مہاں پر روٹی بھی پوچھ یک نہیں ہم نے آج جب کو بتانا لگا ان کے جن کے پاس سب بہنے نہیں ہیں کبھی ان سے پوچھے کہ کوئی ان کی رہوں کو دیکھنے والا نہیں جو محبت بہنے اپنے بھائنوں سے کر دی ہیں کاش یہ محبت بھائنوں